ہیلو کیوٹیز آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے مووی اس پنگرٹ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں می آئی ہیلپ یو کے اپیسوڈ 12 کی اپیسوڈ کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ڈونگ جو نے جیسے ہی وہ فوٹو دیکھا تھا کم تہی کی چھوٹے بھائی کا اس کو سب کچھ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے کم تہی نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی چھوٹے بھائی کی ڈیت ہو گئی تھی اور پھر اس کو یاد آ رہا تھا کہ یہ تو وہی تھا جو بچہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ رنگ اپنے بھائی تک پہنچانی ہی ہے اور وہ جیسی دیکھتی ہے کیم تہی آ رہا ہے تو وہ اگدم سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور گھر پہ جا کر بھی ڈونگ جو کافی زیادہ اپسٹ تھی وہ دکھی ہو رہی تھی کہ مجھے اتنا ٹائم لگ گیا یہ ریلائز کرنے میں کہ یہ رنگ کہاں پر جانی تھی پھر دکھاتے ہیں انسپیکٹر بھی اس کا موٹ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ بھی کیم تہی کے گھر پہ جا تھا پھر سے وہی والے فوٹو دیکھی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ونسنٹ وہ فوٹو سے چھین لیتا ہے انسپیکٹر اس فوٹو کے بارے میں اور چیزیں بھی جاننا چاہا رہا تھا پھر ونسنٹ اس سے کچھ بتاتا نہیں اور کہہ دیتا ہے کہ کیم تہی کے سامنے ان سب باتوں کا ذکر بلکل بھی مت کرنا انسپیکٹر کہتا ہے کہ ابھی تک تو تم نے مجھے کچھ بتایا یا نہیں میں اس کے سامنے بولوں گا کیا پھر انسپیکٹر اب بہت زیادہ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے تب کیم تہی کے بارے میں ونسنٹ بتائی دیتا ہے کہ ہاں وہ دکٹر تھا اور وہ اس فوٹو میں اس کا چھوٹا بھائی ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور جیسے انسپیکٹر کو پتا چلتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ کیم تہی کا بھائی تھا اسے بہت بڑا شوق لگ جاتا ہے وہ بلکل ایک صدمے میں بہت جاتا ہے دوسری سائٹ دکھاتے ہیں دونگ جو اور کم تہی ملتے ہیں کیونکہ دونگ جو کم تہی کو کافی زیادہ وائٹ کر رہی تھی تو کم تہی اسے پوچھ لیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا اور پھر دونگ جو بھی رونے لگتی ہے اسے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ یہ بات کیسے بتائے اور پھر وہ کم تہی کو بتائی دے دی ہے کہ جو میرا فرس کلائن تھا وہ ایک بچہ ہی تھا اور وہ تمہارا بھائی تھا اس کی بات سن کے خود کم تہی رونے لگتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا بولا آخرے ٹائم پر وہ کیسا تھا اسے بہت در لگ رہا ہوگا نا اور دونگ جو خود دکھی ہو رہی تھی کہ مجھے تب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا میں اس کو اکیلی چھوڑ کے آگئی مجھے اب بہت برا لگ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا اور پھر وہ والی رنگ جو کم تہی کو اس کا چھوٹا بھائی دینے جا رہا تھا وہ دونگ جو کے پاس ہی تھی تو وہ رنگ وہ کم تہی کو پکڑا دے دی ہے ایک ہی تمہارے بھائی کی لاسٹ وش یہ تھی کہ یہ رنگ تمہارے پاس پہنچ جائے اور اس کو پکڑ کے بھی کم تہی بہت زیادہ رو رہا تھا پھر دکھاتے ہیں انسپیکٹر سوچ رہا تھا جب اس دن وہ ایکسیڈنٹ سائٹ پہ پہنچ جاتا تو اس نے دیکھا کم تہی کا بھائی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس ہاتھ میں وہ گاڑی رکھ نہیں رہی تھی اور اسی میں اس کا بھائی بے ہوش پڑا تھا پھر دکھاتے ہیں کم تہی بھی دونگ جو کی بات یاد کر رہا تھا اور دونگ جو بھی کم تہی کی بات کو یاد کر رہی تھی پھر دکھاتے ہیں کم تہی کی گرینڈ مادر چلی جاتی ہیں اور پھر نیکس دکھاتے ہیں دونگ جو جب اپنی جاپ سے جا رہی تھی تو وہ دیکھتی ہے ایک چھوٹی سی بچی گھڑی تھی تب اس کی موم اس کے پاس آ جاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بچی کہتی ہے کہ موم مجھے بھوک لگ رہی تھی اور گھر پہ کچھ بھی کھانے کے لئے نہیں تھا اس لئے میں یہاں پر آ گئی تو اس کی موم مجھے فوٹ دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ماں پر کم دے ہی آ جاتا ہے اور دونگ جو اور کم دے ہی ساتھ ساتھ جانے لگتے ہیں کم دے ہی اس کو بتاتا ہے کہ میری گرینڈ مادر چلی گئی تو دونگ جو پوچھتی ہے کہ ابھی تو تمہاری بردر کی ریتھ اینیورسری بھی نہیں آئی ہے وہ اس سے ملے بنا پہلے ہی چلی گئی کم دے ہی کہتا ہے کہ میری گرینڈ مادر میرے بھائی کو بہتی ساتھ پیار کرتی تھی وہ یہ سب کچھ دیکھنے ہی پا رہی تھی اسی لئے وہ چلی گئی بیٹ میری فیملی آ رہی ہے اور پھر وہ کم دے ہی کو بتا دیتی ہے کہ تمہارا بھائی لاس ٹائم پر بس یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رنگ تمہارے پاس پہت جائے اگر اس دن مجھے یہ رنگ نہیں ملی ہوتی اگر اس انسپیکٹر کو مل جاتی تو شاید یہ رنگ تم پر جلدی پہت جاتی کم دے ہی کہتا ہے کہ کونسا انسپیکٹر کم دے ہی کو خود نہیں بتاتے کہ کس انسپیکٹر کی بات ہو رہی ہے پھر دکھاتے ہیں کم دے ہی گھر پہ پہت جاتے ہیں کم دے ہی شور نہیں کر رہا تھا پر اصل میں وہ بہت زیادہ افسیڈ تھا وہ بیچ بیچ میں سے سیڈ ہو جاتا تھا پھر جاتے جاتے دوں جو اس کو ایک حق بھی دے دیتی ہے پھر دکھاتے ہیں نیکس مرننگ دوں جو کو وہی والی بچے دکھ جاتی ہے جو اپنی موم کا ویٹ کر رہی تھی تو دوں جو اس سے بول دیتی ہے کہ میں تمہاری موم کے ساتھ یہاں پر کام کرتی ہوں اور پھر وہ اس بچی کو لے جاتی ہے لنچ کر آنے کے لئے پھر دکھاتے ہیں کم دے ہی کی پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس کی موم اگتم سے اس سے بول دیتی ہے اب کتنا اور ٹائم لگے گا ایک حق دینے کے لئے اور پھر وہ سب تھوڑے رونے سے بھی لگتے ہیں پھر دکھاتے ہیں دوں جو سے وہی بچی بول جاتی ہے کہ تینکیو آپ نے میرے لئے اتنا کچھ کیا اور پھر وہ دوں جو کے فون میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرواتی ہے پھر دکھاتے ہیں دوں جو اسے اس کے گھر تک چھوڑ دیتی اور وہ دوں جو سے بولتی ہے کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے کیونکہ مجھے کوپ سٹار بننا ہے تو مجھے ایک ویڈیو پر ریکارڈ کرنی ہے اپنی سنگنگ کی دوں جو بول دیتی ہے کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہے پھر ہم نیکس ٹائم ملیں گے نا تب ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے تو بچے بھی خوش ہو جاتی ہے کہ میں تب تک تیاری کر لوں گی اچھی زیل دوں جو بول دیتی ہے کہ نیکسٹ ویک ریکارڈ کر لیں گے پھر دکھاتے ہیں کہ ہمتے ہی اپنی فیملی کے ساتھ تو ہوتا ہے اور اس کی موم بھی کافی زیادہ دکھی تھی پھر دکھاتا ہے انسپیکٹر اپنے بھائی کو دیکھنے کے لئے ہسپٹل میں آیا ہوتا ہے اور پھر اس کا بیک گراؤن ڈکھایا جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے تو پہلے سے بھی کافی زیادہ کر رکھے تھے پھر انسپیکٹر نے اس سے بولا تھا کہ اب ہماری لائف چینج ہو چکی ہے ہماری کلاس میں بول دیا کیا ہے جو کوئی بھی ٹاپ آئے گا اس کو اپنا پسیمت کا دپارمنٹ چوز کرنے کی آزادی دے دی جائے گی پھر اس کا بھائی بولتا ہے کہ سب اس بارے میں مجھ سے دوری رگ اس سب چیزوں کو کیونکہ میرے پاس تو پہلے سے ہی بہت لمبی ریپ شیٹ ہے میرے خلاف کافی سارے اس کے بھائی نے کرائیمز کیے ہوئے تھے پھر انسپیکٹر سے بولا تھا کہ ہم چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں پھر وہ سب کے لئے تیار نہیں تھا اور اس نے انسپیکٹر سے بول دیا تھا کہ تو میری لائف کی جندہ مت کر بس اپنے بارے میں ہی سوچ لے پھر دکھاتے ہیں جو اور کمتے ہی ملتے ہیں وہاں پہ کمتے ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیرنس کے ساتھ کتنا برا کیا ہے وہ زندہ ہے پھر بھی وہ لوگ کچھ فیل نہیں کرتے ہیں اور وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں پہلت کی ان کو دکھ اس بات کہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں میں نے اپنے پیرنس کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے اور میں کسی بھی قابل نہیں ہوں میں ایک بہت برا انسان ہوں وہ ڈونگجو سے بولتا ہے کہ تم تو لاس ٹائم پہ میرے بھائی کے پاس سے بھاگ گئی تھی پر میں تو اس سے برا نکلا میں تو لاس ٹائم پہ اس کے ساتھ جا بھی نہیں پایا میرے اندر اتنی حمد ہی نہیں بجھی تھی پر ڈونگجو اس کو سمجھا رہی تھی کہ تمہیں اس سب سے بہار نکلنا پڑے گا اگر تم زندہ ہو تو تم اس کو زندہ رہتے ہوئے یاد کر سکتے ہو بر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ٹائم تم اسی چیز میں گھسے رہو تمہیں بہار نکلنا ہوگا اور کمٹے ہی کو کافی زیادہ کنسول کر رہی ہوتی اور پھر اس کو وہ ایک گفٹ بھی دیتی ہے کہ جب کل تم جنہوں سے ملنے چاہو تو اس کو یہ گفٹ دے دینا پھر دکھاتے ہیں کمٹے ہی اپنی موم سے بول دیتا ہے کہ جو اس نے غلط کیا ہے وہ سب کچھ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اور اب وہ ہمیشہ یہ گلٹ میں نہیں رہے گا کہ اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے وہ کچھ ایفرٹس لگائے گا جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکے پھر دکھاتے ہیں نیکس دے ہی کمٹے ہی کے پیرنٹس جا رہے تھے اور تب ہی وہاں پھر ونسنٹ کو انسپیکٹر بھی دکھ جاتا ہے وہ انسپیکٹر کو بلا لیتا ہے اور ان کو کمٹے ہی کے پیرنٹس سے انٹروڈیوز کراتا ہے انسپیکٹر تو خود بیسی اس کو بہتا دا گلٹ ہو رہا تھا وہ اس کے پیرنٹس کو جلدی سے ہائی ہیلو بولیے ایک دم سے وہاں سے نکل لیتا ہے پھر دکھاتے ہیں کمٹے ہی نے گفت کھریدا ہوتا ہے اور وہ لے جا کے انسپیکٹر کو دے لیتا ہے اور اس سے بول دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا تھا میں تم کو نہیں بتا رہا تو تمہیں بہتا تھا گلٹ فیل ہو رہا تھا مجھے گلتی لگ رہی تھی پھر میں بتا دو کہ میں دونجو سے پیار کرتا ہوں اور ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو تم مجھ سے نفرت کر سکتے ہو پر انسپیکٹر کو روک دیتا ہے اور اس سے بول دیتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلٹی نہیں ہے اور تم تینچن مدلو میں تمہاری سائی نہیں ہوں پھر دکھاتے ہیں جیسے ہی کمٹے ہی وہاں سے جا رہا تھا تب اس کو ایک انسپیکٹر مل جائے تھا وہ انسپیکٹر سے بولتا ہے کہ ہم ہسپٹل جایا کرتے تھے بس تمہیں ایک ہی تھے جو سب پولیس والوں سے بہت اچھ سے بات کیا کرتے تھے پھر تم نے اپنے بھائی کے ایک سیرین کے بعد وہ ہسپٹل چھوڑ دیا تھا اور پھر وہ کمٹے ہی سے بھی بولتا ہے کہ وہ ڈرائیور ابھی بھی ہسپٹل میں ہی ہے کمٹے ہی بول دیتا ہے کہ ہاں وہ ابھی تک وہیں پر ہے انسپیکٹر بولتا ہے کہ چلو اگر وہ کبھی مر گیا تو پھر ایک کیس ہمیں بندی کرنا پڑے گا یہ بات سن کے کمٹے ہی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بس ایسے ہی یہ سب کیس بند کر دیا جائے گا اس کے بھائی کے قاتل کو سزا بھی نہیں ملے گی پھر دکھاتے ہیں ڈونگجو کی نیو کلائنٹ وہی چھوٹی والی بچی تھی جس کی ویڈیو ڈونگجو نے بنائی بھی تھی اور وہ بچی بہت زیادہ خوش تھی وہ اس پارلر کے سارے سامان چیک کر رہی تھی وہ بہت خوش تھی کہ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی پر اس کو دیکھ کے ڈونگجو کو بہت زیادہ رونا آ رہا تھا کہ اس میں اس چھوٹی سی بچی کیا غلطی تھی پھر دکھاتے ہیں اس بچی کی ماں نے ہی اپنی بیٹی کو مار دیا تھا اور پھر خود بھی سوسائیڈ کر لیا تھا ٹی وی پہ بھی یہی نہیں اس چلچی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے فائنینشل کنیشن کی وجہ سے سوسائیڈ کر لیا اور اپنی بیٹی کو بھی مار دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کے جانے کے بعد یہی پر رہے اور بیچاری قریبی میں جئے پھر دکھاتے ہیں وہ بچی بہت رو رہی ہوتی ہے وہ ڈونگجو سے بول رہی ہوتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا ہے میری موم میرے ساتھ ایسا کچھ کریں گی پلیز آپ مجھے بچا لو مجھے مرنا نہیں ہے مجھے جینا ہے مجھے اب اتنے سارے کام کرنے تھے مجھے اپنی ویڈیو پورے وائرل کرانی تھی مجھے ائر پلین میں جانا تھا مجھے بائی فرنٹ بنانا تھا پلیز آپ مجھے بچا لو پھر دکھاتے ہیں جب ڈونگجو نے اس بچی کی ماں کو ٹچ کیا تب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جیسا ہر کلائنٹ کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ یہی ساری بات فادر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں مجھے لگتا ہے اس کو اسی بات کا پنیشمنٹ ملا کہ اس نے اتنا غلط کام کیا تھا فادر کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک برے انسان تھی اس نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے اس لئے اس کو یہ گفت نہیں ملا جو تمہیں پاور ملی ہیں یہ ایک ٹائپ کا گفت ہی تو ہے اور یہ اچھے انسانوں کو ہی ملتا ہے کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں جن کی سزا کہیں بھی نہیں ملتی دونگجو کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گفت ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کا مجھ سے ملنا ہے میں تو ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر پاتی ہوں میں ان کو زندہ تھوڑی نہ کر پاتی ہوں اور اس بچی کا ملنا میرے کیسے اچھا ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا ہی اچھا کر دی اور اس کے لئے میں نے کچھ کر بھی نہیں پائی اس کو اپنی ویڈیو وائل تک کرانی تھی میں نے اس کے لئے وہ بھی نہیں کیا میں اس کی ویڈیو تک شوٹ نہیں کر پائی اور ایسی سب بلیسنگز کا کیا ہی فائدہ ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے لئے اس دن اگر میں نے کہنے کہ بھائی کی بات سن لی ہوتی تو شاید میں کچھ کر پا تھی بہت فادر کہتے ہیں تم نے رنگ تو پہجھ آ دی بہت دونگجو بول دیا کہ میں کچھ کریں نہیں پا وہ اپنے بھائی کے لئے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہوگا میں نے کچھ سنا ہی نہیں اور میں جس انسان سے اتنا زیادہ پیار کرتی میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی وہ اتنا زیادہ پین میں ہے بیٹ میں اس کا پین ختم بھی نہیں کر سکتی پھر دکھاتے ہیں ڈونگجو بیٹی ہوئی تھی اور پھر وہ اسی بچی کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس نے ایک پاس شوٹ کی تھی جس میں اس نے ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن بغیرہ دیا تھا اور وہی ویڈیو ڈونگجو اپلوڈ کر دیتی اور وہ ویڈیو سب میں وائرل ہو چکی تھی اس میں اس بچی نے ابھی بولا تھا کہ میں اپنی مام کے لئے بہت چارے پیسے کمانا چاہتی ہوں پھر دکھاتے ہیں انسپیکٹر اپنے بھائی کو دیکھنے کے لئے ہسپٹل میں آیا ہوتا ہے اور جیسی وہ جاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کمٹے ہی وہی پہ کھڑا ہے اور کمٹے ہی بھی انسپیکٹر کو دیکھ لیتا ہے اور وہی ان دونوں کی شوکنگ جہروں پہ یہ اپیسوڈ فنیش ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پیسند آیا ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بائی بائی تل نیکس ویڈیو